ہمیں کیا فکر ہوتی ہے؟ عمرو بڑھتی ہے تو کیا فکر ہوتی ہے؟ میرے بعد میرے بچے رہیں گے کہاں؟ یہی فکر ہے؟ کاروبار کیا کریں گے؟ کھائیں گے کیا؟ کیسی زندگی گزاریں گے؟ یہی سب ہے روٹی کپڑا مکان کے اردگرد و فکر گھومتی ہے نبیوں کی کیا فکر ہوتی ہے؟ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا؟ نہ روٹی کی فکر نہ کپڑے کی فکر نہ مکان کی کہ وہ انبیاء جانتے تھے اللہ رزاق ہے سونے کے لیے جگہ تو جانوروں کو بھی مل جاتی ہے روٹی کپڑا مکان کی فکر نہ کرو مرنے کے بعد تو لاوارش میتوں کو بھی کفن مل جاتا ہے جب لاوارش میتوں کو کفن ملتا ہے تو زندوں کو کپڑے کیوں نہ ملے گئے؟ سب ملتے ہیں کوئی اہمیت نہیں ہے کپڑوں کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے روٹی کے ٹکڑے کو ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے چھتوں کو ہمارے یہاں زندگی تو فٹ پانٹ پر بھی گزر جاتی ہے بعض فٹ پانٹ پر رہنے والے بادشاہوں کو خیرات میں بادشاہت عطا کرتے ہیں فٹ پانٹ پر رہنے والوں نے بادشاہوں کو خیرات میں تاج اور تخت عطا کیے ہیں وجہ وہ فٹ پانٹ پر تھے لیکن دین پر تھے گریب نواز نے جس دن گوری کو بلا کر ہندوستان کا بادشاہت کی بشارت دی تھی خواب میں اس دن گریب نواز تھے کا انا ساگر میں ایک درکت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے بعد شد بھی نہیں تھی کوئی گھر بھی نہیں تھا ایک درکت کے نیچے بیٹھنے والا فقیر غوری کو بلا کے کہتا ہے ہندوستان کا تجھے بادشاہ کیا کیا پتا چلا پتا کیا چلا دیندار اگر درکت کے نیچے بیٹھے تو بھی حقیقی بادشاہ اس کو بادشاہی عطا کرتا آپ دین کو سمجھتے کیا ہیں جس دن یہ قوم دین کو سمجھ لے نہیں سمجھ پا رہے ہو دین کو دین کی اہمیت اسی لئے تو تین گھنٹے فلم دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے ایک گھنٹہ سیریل دیکھنے کے مل جاتا ہے دس منٹ نماز پڑھنے کے لئے نہیں ملتا دین کی اہمیت نہیں جانا اور یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا دین ہے ہی نہیں جس کے پاس نماز نہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں یعنی اگر دیندار بننا ہے تو پہلے نماز پڑھنا پڑھے گا دس منٹ لگتا ہے پانچ وقت تک کی نماز کے لئے سی پچاس منٹ ہے کتنی بڑی سعادت ہے حضور دینداری کا تمغاہ عطا کر رہے نکالو دیندار بننا ہے نماز پڑھنے نہیں دو رکھت جمعہ کی پڑھ کے بزیس سے بھاگ جائیں گے تو کون سے دیندار بن اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے حالات بدل جائیں اگر ہم دیندار بن جائیں میری ماں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں ان کو گسل کا طریقہ نہیں پتا وضو کا طریقہ نہیں پتا ماں تھی جو بچوں کو ولی تک بناتی ماں بچوں کو ولی تک بناتی تھی آج کی ماں مسلمان بھی نہیں بنا پا رہی آج کی ماں مسلمان بھی شاید میں نے کہی یہ بات ارس کی تھی لیکن یہاں ایک اشارہ سرید دوں بڑی بڑی پوری بات کی طرف نہیں جا سکوں گا اشارہ دوں بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے سرکار شیخ صحاب و شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے بابا قطب سے ملنے سے پہلے سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے وہاں پہنچے تو خانکہ میں دسترخان لگ چکا تھا لوگ ہاتھ دو رہتے بابا صحاب نے جا کر کہا مرید ہونے آیا ہوں تو کہا بابا پہلے کھانا کھاؤ پھر بات میں دیکھیں گے ہاتھ دونے کے لیے جب بیٹھے اتنے لوٹے 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 ڈالتی گئی کنیز اور ہاتھ دوتے رہے لوگوں نے کہا یہ دیکھو ان صحاب کو مرید ہونے آئے شیخ شہاب الدین عمر سروردی کے اور ہاتھ دونے کا سلیکہ نہیں پتا ہاتھ دونے تو مسلمان کے بچوں کو بھی آتا ہے اور یہ مرید ہونے آئے اور انہیں ہاتھ دونے کا سلیکہ نہیں بارحال کہتے ہیں کہ بعض کو شکاری پہچانتا ہے بعض کو شکاری پہچانتا ہے اور لوگوں کی نظر اس کی طرف نہیں ہوتی جوہر کو جوہری جانتا ہے سونا سنال سونا سونے کی پلک رکھتا ہے تو جب لوگوں نے کنکیوں سے اشارہ کیا جناب آگئے مرید ہونے اتنی بڑی خانکاں میں ہاتھ دونے کی احسیت نہیں کھانا کھا چکے تو نورمل سے ہاتھ دھلیا اچھا ہاتھ صاف کب ہوتے ہیں کھانے سے پہلے کے بعد نہیں پہلے ہوتے ہیں نا ہاتھ صاف ہوتے ہیں کھانے کے بعد تو انگلیاں بھری ہوتی ہیں کھانے سے پہلے لوٹے لوٹے لوٹا دیئے اور کھانے کے بعد نورمل دھلیا حالانکہ کھانے کے بعد زیادہ پانی لگنا چاہیے تو سرکاریں شہاب الدین عمر سروردی نے جان لیا بحفل کے بیٹھے ہوئے لوگ فرید کی حمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں جواب دیا سرکار گستاکی ماف ہو یہ جو کنیز آئی تھی نا ہاتھ دھلانے تو اس کی پیشانی پہ نظر پڑی تو تقدیر پڑھ لیا لکھا تھا کہ اس کی تقدیر میں جہنمی ہے سوچا اتنے بڑے ولی کی خانکہ میں اتنی خدمت کر رہی ہے جائے گی جہنم میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا آپ کی کنیز کی تقدیر دھو رہا تھا حال اللہ نارے تبیر نارے رسالت سور اللہ ہاتھ نہیں آپ کی کنیز کی تقدیر دھو رہا تھا پیر ملنے سے پہلے میرے فرید بابا کی یہ شان ہے پوچھا گیا فرید ابھی تو مرید بھی نہیں ہوئے اور تقدیریں پر کے بدلنے کا شعور مل گیا یہ مقام ملا کہ آسے کہا میری ماں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا یہ مائیں تھی آج ماں کو خود دین نہیں پتا وہ کیا دین میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں لوگ کربلا سے حیران ہیں اپنے بیگانے سب حیران ہیں کربلا 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 نے اسلام کو زندہ رکھا ہے میں نے کہا خدا کی صدقی قسم امام حسین کبھی حسین نہ بنتے اگر فاطمہ جیسی ماں کی تربیہ بھی نہ ہو کربلا کا پورا سہرہ جو کسی کے سر سجتا ہے اسے سجدہ فاطمہ تو زہرہ کہتا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہو دین کو اور ماں کو اسی لئے آج ماں کو بگاڑنے کی کوشش ہے ان کے دماغ میں بھوٹ بھوٹ سوار کر دو کہ اسلام تو ظلم کرتا ہے اسلام تو پردے میں رکھتا ہے اسلام تو دو نمبر کا درجہ دیتا ہے آپ گوھر کریں اسلام جو مقام دیتا ہے بیٹی کو آپ دین سمجھ ہی نہیں رہے ہو آپ تو صرف اس کے اس کے کہنے برکوہ کان لے گئے پریشان ہو آپ نے یہ محرم میں پچاسوں مرتبہ سنا کیا کہ اللہ کے رسول ان سیدہ کے لئے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اس پہ نعرہ لگا تو کبھی سوچا سیدہ ہے کون رسول اللہ کی شہزادی ہے تو نبی نے بیٹی کو مقام کیا دیا جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت تو نبیوں کا امام اپنی بیٹی کے لئے اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے اس تناظر میں بھی تو دیکھو اس تناظر میں بھی تو دیکھو اللہ اکبر اور پھر بعد سیدہ فاطمت زہرہ کیا گئی تک بات کہنا چاہتے ہیں علماء کی خدمت کے سبق سنانے کے لئے اور آپ سے دعا لینے کے لئے کہتے ہیں کہ ماں اولاد کی جنت ہوتی نیک بھی بھی شوہر کی جنت ہوتی ہے نا سیدہ فاطمت زہرہ کی عظمت کو کون بیان کرے گا اگر وہ ماں ہے تو کس کی ماں ہے جنتیوں کی نہیں صرف جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے تو جنت کے جوانوں کی سرداروں کی جنت توجہ کر لیں اگر اس پر بات سمجھ میں آتی ہے تو اور اگر پسند آئے تو دعا کر دینا کہ سیدہ کی توجہ میری اور میرے خاندان اور آپ کی طرف بھی ہو جائے تاکہ سیدہ کی خیرات مل جائے سیدہ کس عورت کا کس ہستی کا کس مقدس خاتون کا نام ہے اللہ و پر جنتی جوانوں کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمت زہرہ کہتے ہیں دعا فرمائے کیا ہستی ہے اور وہ کون ہے میں نبی کی بیٹی ہے ہائے ہائے دیکھیں تو بیٹی کو کتنا بلند کیا بیٹی کو کتنا ہمارے مذہب سے وڑھ کر بھی کوئی بیٹی کو بلند کرسکتے ہیں مرد کیا جگل جگل بیٹی